ایک درہ باب اس ملک واسطے سڑھ علماء نے بڑیاں قربانیاں پیش کی دیاں نے گرامی ایک درہ باب جو دو آل انڈیا کان فرنس منعکد ہوئی ہے وہ دے اندر پنسو علماء نے شرکت فرمائی ہے حضرت سیدنا نعیم الدین مرادہ بادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اس آل انڈیا کان فرنس دے اندر شرکت فرمائی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی سن جو لوگ کہتے سن شکر ہیں اسی اس گناہ دے اندر شامل نہیں ہوئے اسی ملک پاکستان پڑا اندر شامل نہیں ہوئے مازاللہ انہیں اس کم نو گناہ کے آئے کہ ملک پاکستان دے اندر یہ بڑایا انہیں گناہ والا کم کیتا ہے انہیں برملہ آکھیا یہ تے چند جذباتی لوگاں نے ملک پاکستان بڑایا ہے یہ ذہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنوالی صن یہ ملک انہیں پڑایا ہے اسی اس گناہ دے اندر شریکت نہیں ہوئے گیرامی قدر اباب کہدے عاظم محمد علی جنا رحمت اللہ تعالیٰ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے حضرت نعیم الدین مرادہ بادی رحمت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے حضرت عبدالعزیز بدعیونی دے پاس آئے حضرت عبدالحمد بیاد بدعیونی دے گول آئے تے کہن لگے اے بزرگ علماء میں اے پاکستان اپنے ابے دے نام دے نہیں بڑھا رہا میں اپنے دادے دے نام دے نہیں بڑھا رہا میں ملک پاکستان اس وستے بڑھا رہا اس ملک دے اندر اللہ دا قانون جاری ہوئے گا مصطفیٰ دا قانون جاری ہوئے گا جنابے والا حضرات علماء نے تحریک چلائی جدے سر پرستے آلہ سیدنا نعیم الدین مرادہ آبادی بنے آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے دے بھائی آپ سر پرستے آلہ بنے یہ دی صدارت پیر سید جماعت علی شاہ محدد سے علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تے قید عظم دے نال معاہدہ فرمایا آپ نے فرمایا کہد عظم مسیح تیرے نال چل دے پیان سنو دکھا نہیں دینا اے ملک پاکستان بڑھا لائے گرامیے کے دراباب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ دی عمر ایک سو چار سال دی عمر ہو گئی آپ دی چار پائی نو اس طرح اٹھایا جا رہے آئے جس طرح میت نو اٹھایا جاندہ آئے کہ آپ نے برمالا اپنے مریدہ نو حکم ارشاد فرمایا فرمایا جو اس دور دی مسلم لیگ نو بوٹ نہیں دے گا اس ساڑھا مرید بھی نہیں ہوئے گا اسی او دی شادی دے اندر نہیں آوانگے اسی او دے نگاہ دے اندر شرکت نہیں کرانگے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے ہر اپنے مرید دروازہ کھڑکٹ آیا آپ دی چار پائی نو اس آدمی دے دروازے تے رکھیا جاندہ آئے کہ آپ پاکستان پڑھا نواز تے مشورہ دین دینے آگو حکم ارشاد فرما دینے یہ رامی ہے کہ در عباب جدو علماء دی پنسو علماء نے کانفرنس فرمائی علماء جمع ہو گئے نا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کہد اعظم سن لے اگر تو اس گل تو مکر گیا پھر گیا بلفرض تیرے دل دے اندر خیال آیا کہ پاکستان میں نہیں بنانا چاندہ فرمایا محمد عربی دے غلام آگئے ساڑییں جانتے جا سکتیاں نے اسی اب ملک پاکستان نہیں چڑھ سکتے اسی ملک پاکستان بنا کے چھڑنا ہے ذراتی بکار علماء اہل سنت و جماعت نے اپنا مرکزی قدار پاکستان کے بنانے کے اندر ادا کیا بہت سارے لوگ اس بات کو اقبال نے بھی اپنی شاعری کے اندر بیان کیا ہے دیوباند مقتبہ فطر کے عالم تھے حسین آمن انہوں نے فتوہ دیا تھا کہ ملک پاکستان نہیں بنانا چاہیے قومیں جو بنتی ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں نظریات سے نہیں بنتی تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر ان کو جواب دیا تھا اور پھر اقبال کے بیٹے سے کہا گیا تھا کہ اس کلام کو نکال دو جتنی قیمت لینا چاہتے ہو ہم آپ کو قیمت دے دیں گے تو آپ نے فرمایا تھا یہ میرے ابے نے کلام لکھا ہے اس کو میں دیوان اقبال سے نہیں نکال سکتا تو بہت سارے لوگ پاکستان بنانے میں وہ کیا ہے مخالف تھے لیکن قید عاظم عمد علی جناح اور علامہ اقبال علی رحمہ کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا مرد دم تک وہ علماء آل سنت و جماعت تھے حضرت مجدد علی فسانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور پیر سیال شریف یہ لوگ تھے جنہوں نے قید عاظم کا ساتھ دیا اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ خطہ اور یہ ملک پاکستان ہمیں ادا فرمایا جب ملک پاکستان بن جاتا ہے تو قید عاظم نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی رحمہ کو خط لکھا اور خط میرے خیال میں آج بھی علی پور سیدہ کے اندر موجود خط لکھا کہ اے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ نے بھرپور کردار ادا کیا آپ نے اپنے مریدوں سے کہا آپ نے علماء سے کہا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ پاکستان منع آپ جو چاہیں آپ اگر وزارت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو وزارت دیتے ہیں آپ صدارت چاہتے ہیں تو آپ کو صدارت دیتے ہیں لیکن قربان جاؤں میں اپنے اصلاف پر اپنے بزرگوں پر آج بھی جو ہمارے علماء اس ملک پاکستان کی دفاع کی بات کرتے ہیں وہ وزارت کے لئے یاد رکھنا نہیں کرتے وہ جو آج اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ چلانے کی بات کرتے ہیں ان کو وزارتوں کی لوڑ نہیں ہے ان کو صدارتوں کی لوڑ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے تو آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اے قید عظم میں نے یہ ملک پاکستان کے اندر اپنے جان اپنے مال کی اور تن مند دھان کی بادی لگائی ہے میں نے اس لئے نہیں لگائی کہ میں وزیر بنوں گا میں صدر بنوں گا جس مقصد کے لئے میں بادی لگائی ہے اسلام قیم ہو جائے میرا مقصد حال ہو جائے گا لیکن دستانی گرامی افسوس کی بات کہ اس ملک کے اندر آج تک وہ اسلامی نظام اس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ نہیں ہو سا گا برحال اس ملک کے ساتھ اس خطے کے ساتھ ہمیں پیار ہے دستانی گرامی میں ارد کر رہا تھا ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں کیا قربانیاں پیش کی ہیں درد بری داستانے ہیں گرامی کے ذراباب مفتی مزار اللہ دلوی علیہ رامہ ایک بہت بڑے عالم دین نے بہت بڑے مفقر نے آپ نے اس ملک پاکستان دے حصول واسطے آپ نے بڑی محنت کی آپ نے مرکزی قدار عطا فرمایا کراچی دینگر آپ نے آپ نے آپ نے کچھ دن قیام پذیر ہوئے نے آپ دا بیٹا ڈکٹر مسود بھی کراچی دیندر دن گدار کے گئے نے جنابے والا دہلی ملک پاکستان دے اندر شامل نہ ہویا بہت سارے علاقے ہیں شامل ہونا سی لیکن شامل نہ ہو سگے سیدنا مراد نعیم الدین مراد آباد علیہ رامدہ مراد آباد بھی شامل نہ ہویا کشمیر بھی شامل نہ ہو سگیا بنگلہ دیش بھی شامل نہ ہو سگیا لیکن ایک ارامی ایک ادراباب جناب نے ملک پاکستان وسط قربانیاں پیش کی دیا نے تاک کیامت تک انہوں نے نام یاد روے گا حضرت مفتی مزر اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے ملک پاکستان بڑا دے اندر مرکزی کردار ادا فرمایا کرامی ایک ادراباب آپنو دہلی دے اندر آپنو پاپند کر دیتا جاندہ آئے جکڑیا جاندہ آئے آپنو پند دیتا جاندہ آئے کہ اے بزر اللہ دہلوی تو ملک پاکستان بڑایا لیکن ملک پاکستان دے اندر جاندہ کیوں نہیں تو اتھے رہ رہ گیا ہے اپنے پچیا نو ملک پاکستان بھی چھوڑے آئے آپنو پندیا جاندہ آئے ماریا جاندہ آئے آپ فرما دے انہیں میں مسجد ستونہ دے اندر بیٹ کے زاروں کا تار دوں دا وان میرے گرامی اگراباب آج دوں تے میں اپنے اسلاف دیا قربانیاں نو یاد نہ رکھے دوں تے میں اے سمجھیا ازادی اے ہوئے کہ موٹر سیکل دہ سنسل کر دیتا جائے تے پان پان دال باجے بجائے جاندہ اے ازادی دا جشن ملائے جا رہے آئے اگر تیرے سامنے اپنے اسلاف دی تاریخ موجود ہوں دی تے انہوں پتہ چل دا انہ ساڑے اسلاف نے کس طرح قربانیاں پیش کے دیا نے گرامی اے کتراباب حضرت سیدنا مذہراللہ دہلوی رحمت اللہ اے دعالی آپ فرما دے نے اپنے مکانہ دیا مذہراللہ ملک پاکستان جو بڑا ہے ہی تے ہون جاندہ کیوں نہیں لوگ میں نے روڑے مار دینے میں نے تانے مار دینے سیدنا نائیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی آپ دے بچے مسجد دہلی دے اندر آ کے بیٹھ جاندے نے کہنے نے اساڑ مذارت تھے بڑھنے نے اگر اسی ہندوستان نو چھوڑ کے پاکستان دے اندر چلے گئے تے کل رب العالمین نے ستو پچھلے نہ آئے کہ تُسے ملک پاکستان تے بڑھنے اسی پر ادھر ہندوستان دے اندر لوگ نے مسجد نو بندر بڑھا چھوڑے آتے اسی کی جواب دیا گئے گرامی ایک در آباب اپنا ملک چھوڑنا بڑا اوکہ ہوندہ ہے اپنے آباؤں اور داد نو چھوڑنا بڑا اوکہ ہوندہ ہے اگر ایک آدمی کرائے تے مکان دے اندر چند سال گدار لے جدہ او مکان چھوڑنا پڑ جائے تے بڑا مشکل ہوندہ ہے اسی مردانوں اور دانوں روندہ بیکھے آئے اگر ایک بچے دی شادی ہو جائے اگر بچہ پیرونے ملک چلا جائے ماں باپ اپنے زیورات بیچ لینے نے اپنا مال و دولت جہ داداں بیچ گئے اپنے بچے نو بیرونے ملک دے اندر بھیج لینے نے لیکن بچہ اتھے پہنچ کے اپنے بطنوں یاد کر دا ہے ملک پاکستان پڑھن تو پہلا کچھ بچیاں ایسیاں نے کچھ بیٹیاں ایسیاں نے جو نئی نئی شادیاں ہوئی آنے ادھر ملک پاکستان بن گیا ہے ادھر حجرت شروع ہو گئی ہے لوگ پاکستان دے اندر جا رہے ہیں دے او پچیاں اپنے باپ دے قتم دے نال لپٹ کے رون دیاں نے کہتی ہیں نے اب با جان اسی ملک پاکستان دے اندر نہیں جانا اسی اپنے ماں باپ دے گول رہنا ہے گرہ میں قدر آباب ماں باپ بچیاں نو سمجھا دے نے کہ بچیاں دا اصلی گھر سسرال والا ہوندہ ہے لہذا ہجرت کر جاؤ پاکستان دے اندر چلے جاؤ ہندوستان دے اندر نہیں رہنا او بچیاں پاکستان دے اندر آ جان دیا نے او چٹھیاں پہیاں لکھ دیا نے اپنے والدین دی طرف تے خط پہیاں لکھ دیا نے ساڑے اپا جان دا حال معلوم ہو جائے ساڑی امہ جان دا حال معلوم ہو جائے ساڑے بیران دا پتہ چل جائے کس حال دے اندر پہ جین دینے گرامی گدرہ باب کوئی خبرہ نہ آیا کوئی پیغام نہ آیا دوستان گرامی ساڑے علماء نے اپنی جانا پیش کی دینے اپنے جانا دے ندر آنے پیش کی دینے اگر باب دے سامنے بچی مر جائے او غسل دے لے وے کفن دے لے وے سہارا مل جان دا ہے کہ اپنی بچی نو ہتھا دے نال دفن کی دائے گرامی گدرہ باب اس تاریخ پاکستان دے اندر ایسے علماء بھی گدرے نے جنہیں بچیاں انہیں تو چھین لیا گیا حضرت یوسف پانی پتی رحمت اللہ ممہ شریف پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت بڑے منطق دے اللہ مانے بڑے فلسفہ دے اللہ مانے آپ نے یہ تین بیٹیاں تاریخ پاکستان دے موقع دے انگریز چھن کے لے گئے آپ مسجد دے اندر امامت فرمان دے جی جیدو آپ تے بارگاہ دے اندر لوگ مسئلہ پچھنواستے آنے کہنے اے حضور اے مسئلہ تے دسونا آپ فرمان دے لوگوں میں مسئلہ کی دسونا ہے میرا حافظہ میرے یہ بیٹیاں لے کے چلیاں گئی آنے لوگ کہنے نے حضور مسلطے آؤ امامت کراؤ آؤ ممبر تے آؤ خطاب ارشاد فرماؤ آپ فرمان دے لوگوں میں کی دسونا میرے یہ بچیاں انگریز لے گئے میرا حافظہ چلا گیا ہے میرا علم چلا گیا ہے لوگ آنے اپنیا جانا دے نظرانے پیش کی تے نے اپنیا بیٹیاں چلیاں گئیاں لیکن پھر بھی انہوں نے ملک پاکستان بنایا ہے آج اگر کوئی عالم دین اے دستائے کے تاریخ دے اندر علماء آل سنت وجہ ماہ دکی کردارے تے انکر ٹی وی تے بیٹھن والے ریمورڈ دے نال چینل بدل دے نینے کہ اے خرییاں گلہ کر رہے آئے آج دے حکمرانہ دا راز نو زائر کر رہے آئے دستان گرامی اسی ملک بنایا اس ملک دے اتے نال اسی پیار کر دیاں محبت کر دیاں کیوں پیار کر دیاں اس واسطے کے اس ملک دے اتے کسے عام شخصیت دی نظر نہیں میرے آقا دی نظر رحمت آئیے اس واسطے تے انہوں میں اس ملک دے نال پیار ہویا ہے ذرا سمجھئے گا حضرات کراچی دے اندر پیر آف مان کی رحمت اللہ اتا لالے آپ نے تو گول مریدہ نے سوال کی تا کہ حضور ایک مچھا منڑ والا ایک داڑی کلین شیف کرن والا ایک ایسا آدمی ہے کہ جیتے جہرے تے سنت مصطفیٰ نے یعنی قید آدم تے تسی اوتے پیچھے چل دے پہو پاکستان پہ بڑھان دے پہو میں قربان جاما پیر آف مان کی تے جملے ہاں توں آپ فرما دینے میں رات نو ستاواں تے خواب دے اندر دیدار مصطفیٰ ہوئے آئے میں آگا دی بارگاہ دے اندر ارد گیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ پاکستان بن رہے آئے علماء بھی کوشش کر رہے ہیں سادات بھی کوشش کر رہے ہیں آپ دکی نظری آئے آپ کی فرما دے ہو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پیر آف مان کی پچھے نہیں ہٹنا ملک پاکستان بڑھانا ہے کیونکہ اے ملک پاکستان او سرزمین ہے میرے آقا اپنی کمیز دے پٹن کھول دے نے میرے آقا فرما دے نے میرے صحابہ میں نو ہندوستان دے بچوں اسلام تے اپنے غلامہ دی خوشبو آن دی ہے اکبال نے بھی خوبصورت پیرا دے اندر آپ دے اس فرما نو نکل فرمایا اے فرما دینے میرے عرب کو آتی ہے جہاں سے تھنڈی ہوا میرے عرب کو جہاں سے آتی ہے تھنڈی ہوا میرا دیس وہی ہے میرا دیس وہی ہے